ترطیب عبیش کر عبیت طاہر برحمت اللہ و برکاتہ ہفتہ بار پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ آپ کا مذبان عبیت طاہر اور تکنیقی معامل محمد الزوادی حاضر خدمت ہیں ہم دونوں کا سلام قبول کیجئے ہمیشہ کی طرح اس ہفتے اس وقت بھی میرے ساتھ وزارت داخلہ کے ایک افسر تشریف رکھتے ہیں آپ ہیں کیپٹن عبدالواحد غریب اللہ علنزی جو کے اوینس دپارٹمنٹ سے ہیں ٹرافک ہیڈکوائٹر سے اور ہم آج خاص طور پہ بات کریں گے جو عرب کپ سے پہلے جو ایک کچھ فن ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کورنش پہ اور اس کی وجہ سے کورنش کو بند رکھا جائے گا چھبیس نومبر سے لے کر کے چار دسمبر تک تو اس طوران کیسے جائیں گے کہاں سے جائیں گے کن چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا ہے خاص طور پہ ہم اس پہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر جو ٹرافک سے ریلیٹر جو اور جو ہماری ٹاپکس ہوتے ہیں موضوعات ہوتے ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے پہلے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں ہم اردو ریڈیو قطر افیم ون سیون میں اور پھر ان سے باتچیت کا سلسلہ آغاز کریں گے يساعدني ان نرحب بسیادة النقیب عبدالواحد غریب العنزی ضابط التعاية المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة داخلية القطرية مرحبا سیادة النقیب في إدارة الوردو مرحبا اخوی عباد ونرحب طبعا جميع مستمعین إدارة قطر الوردو نشكركم على الاستضافة وان شاء الله الجميع يستمید من هذه المقابلة بإذن الله بإذن الله هاست نقیب اولا نشكركم على حضوركم معنا اليوم يعني نبدأ لقاءنا بحديث الساعة وهو كاس العرب الفيفا اللي ان شاء الله سوف يبدأ من الثلاثين ويستمر لين اليوم الوطني 21 بإذن الله قبل بدء هذا او هذه البطولة هناك فعالیات مصاحبة له على الكورنش وبنان على ذلك تم الاعلان باغلاق الكورنش من فتره 26-11 لين 4-12 فياليت لو تحدثنا عن اغلاق شارع الكورنش الرئيسي اول شيخ ويا بيد اعطيك العافية والجميع المسلمين طبعا اغلاق الكورنش بيكون ان شاء الله من تاريخ 26-11 فجرا إلى تاريخ 4-12 ستكون الطرق مفتوح المستخدمين طبعا الطريق الكورنش يوم 5-12 صباحا نعم ويشمل الاغلاق المروري اغلاق من تقاطع شرق باتجاه تقاطع الشرطن شمالا ومن تقاطع الشرطن إلى تقاطع الميناء جنوبا فيما الحركة مفتوحة للقادمين من وسط الضحة باتجاه تقاطع الميناء والمتجهين إلى تقاطع شرق نعم نعم طيب اللہ میرا جو سوال تھا ہمارے جو مہمان ہیں آج کے کیپٹن عبدالواحد الغریب العنزی ان سے جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں اور کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ 26 نومبر سے 4 دسمبر تک علاقہ بند رہے گا تو اس کے بارے میں آپ اور ہمیں کیا بتا سکتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں تو اس کے جواب میں کیپٹن عبدالواحد الغریب العنزی نے اردو ریڈیو کا شکریہ دا کرتے ہوئے اپنی بات شروع کی اور یہ کہا کہ جی ہاں 26 تاریخ 26 نومبر سے فجر کے ٹائم سے یعنی کہ صبح کے ٹائم سے لے کر کے چار دسمبر تک یہ راستہ جو ہے پورا کا پورا بند رہے گا اور پانچ دسمبر سے کونش کا روڑ پہلے کی طرح کھول دیا جائے گا دونوں طرف سے اچھا اب کہاں کہاں سے کہاں کہاں تک یہ روڑ بند رہے گی اس دوران جیسے کہ کیپٹن عبدالواحد نے بتایا کہ شرق جو شرق ریزورٹ آپ جانتے ہیں راستہ بو بہوت جہاں پر کے اسٹیڈیم ابھی جس کا افتتہ کیا جانا ہے انشاءاللہ اور جس کے تیاری کا اعلان کر دیا گیا ہے اسٹیڈیم نائن سیون فور وہاں پر ایک آپ دیکھیں گے وہاں پر ایک انٹرسیکشن ہے وہاں سے لے کر کے شمال میں یعنی کہ نورت فالی سائیڈ میں شرٹن ہے یہاں تک تو شرٹن سے شرق سے لے کر کے شرٹن تک پورا یہ جو روڑ ہے یہ پورا بند رہے گا اور اس طرح سے شرٹن سے پھر جو پورٹ کا جو انٹرسیکشن ہے وہاں تک جو کہ جنوب میں ساؤت میں ہیں وہاں تک یہ بند رہے گا البتہ جو دوہا کے اندر سے جو لوگ آ رہے ہیں مطلب جو کورنش روڑ کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوہا سے آ کر کے اور پورٹ انڈرسیکشن سے وہ پھر رائٹ میں چلے جاتے ہیں ائرپورٹ کی طرف شرق کی طرف تو وہ راستہ کھلا رہے گا اس کو بند نہیں کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی مزید اس پہ ہم ان سے اور جاننا چاہیں گے سیادت نقیب عبدالواحد غریب لعنزی ضابط ادارہ العمال المرور بوزارت داخلی القطری یعنی حل الاغلاق فقط للشارع الرئیسی لہو شارع الكورنش ام لكل الشوارع المحيطة والجانبية والمؤدية للكورنش طبعا اخوی عبید ستكون جميع المصابات المؤدية لطريق الكورنش مغلقاها بدای من تقاطع الفنار هذا بالتفصیل طبعا باتجاه الكورنش ومن تقاطع الجسره باتجاه الكورنش ومن تقاطع المرمر باتجاه الكورنش ومن تقاطع دوان باتجاه الكورنش ايضا ومن تقاطع المهه باتجاه الكورنش ومن تقاطع ايضا الدفاع المدني باتجاه الكورنش من تقاطع برزان باتجاه الكورنش طبعا من خلال لجمه اغلاق الكورنش سيتم تنسيق مع الجهات المنتظره طبعا بشكل مباشر من اغلاق الكورنش ارسال خراط تفصیل توضح مسارات البدیلہ للوصول لوجهات اقید 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 یعنی تم ارسال حضر خلائط لهم اچھا جی تو سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ فلان جگہ سے فلان جگہ تک یہ روڑ بند ہوگا تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا صرف یہ جو مین روڑ ہے کورنش کا صرف یہی بند ہے یا اس کے جو آس پاس جو روڑ کورنش تک جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام بند کر دیا گئے ہیں وہ تمام روڑ بند ہیں یا بند کیا جائیں گے جو راستہ جو کہ کورنش کی طرف جاتا ہوگا وہ کورنش سے پہلے آپ کو بند ملے گا اور پھر اس کی وضاحت نہیں کی مثال کے طور پر جو فنار کا جو سگنل ہے جو فنار کا ہم اپنی زبان میں کہیں تو چورہہ اس کو کہنے جو اشارہ ہے سگنل ہے وہاں سے کورنش کی طرف آپ کو راستہ نہیں ملے گا بند ہوگا اسی طرح اس کے بعد جو الجسرہ والا جو انٹرسیکشن یا وہاں پر جو سگنل ہے جو کہ دیوان کے پاس ہے بالکل وہ والا بھی آپ کو بند ملے گا اس کے بعد جو مرمر والا جس کو کہتے ہیں مرمر انٹرسیکشن وہ بھی آپ کو بند ملے گا جو کہ دیوان اور جو پرانی مزارت داخلہ کی بلڈنگ ہوتی تھی ان کے درمیان سے جو ایک روڑ آتا ہے وہ بھی بند ہوگا پھر اس کے بعد جو دیوان والا جو ہے وہ بھی بند ہوگا وہ سگنل وہاں سے بھی آپ نہیں آسکیں گے اس کے بعد المہا والا جو انٹرسیکشن جو کہ یہاں پر جو کیو پوسٹ کے پاس ہے جو جنرل کیو پوسٹ کے بلڈنگ ہے اس کے پاس سے جو ایک اشارہ ہے جو ایک روڑ جو اندر جاتا ہے کونش کی طرف وہ بھی بند ہوگا پھر ادھر اس سے اور آگے آئیے تو سیول ڈیفینس کی طرف سے جو جا رہا ہے روڑ وہ بھی بند ہوگا کونش پہ جو بیدہ پارک کے ساتھ ہوتا ہوا جاتا ہے وہ بھی بند ہوگا اور پھر اس کے بعد آگے جا کر کے جو برزان کا جو انٹرسیکشن ہے جو کہ وہاں پر جو قطر سپورٹس کلپ ہے نادی قطر اس کے پاس سے ہوتے ہوئے جو ایک اشارہ آتا ہے جو سیدھا کونش پہ نکلتا ہے اور آپ لیفٹ سائیڈ میں دیکھیں گے اگر آپ جا رہے ہیں سپورٹس کلپ کی جانب سے تو آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں گے برزان ٹاؤور ہے تو اس کو برزان انٹرسیکشن کہتے ہیں تو یہ والا روڑ بھی بند ہوگا یعنی کہ کونش کی طرف اندر جانے کے لیے بند ہوگا بیک سائیڈ میں تو آپ چل سکتے ہیں سیدھا تو چل سکتے ہیں لیکن اندر جو کونش کی جو مین جو روڑ ہے اس کے طرف نہیں جا سکیں گے تو اس طرح سے یہ فل پیکٹ ہوگا ہر طرف سے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام جتنے جو جتنے بھی انٹرسیکشنز کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ تمام آپ کو بند ملیں گے یہاں سے کونش کی طرف کہیں پر راستہ کم ہوگا مطلب کہیں پر ہو سکتا ہے پانچ سو میٹر کے بعد کونش ہو کہیں پر ایک کلومیٹر کے بعد کونش آئے تو راستہ یا فاصلہ کم زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ انٹرسیکشنز جو ہیں وہ کونش کے مین روڑ سے کچھ بہت قریب ہیں کچھ بہت دور ہیں کچھ درمیانے اس کے ہیں لیکن یہ ہے کہ تمام کی تمام بند رہیں گے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے طیب الحین سیارت نقیب عبدالواحد العنزی یعنی هل ہاتھ المنطقہ مغلقہ بالکامل حتی للمشاہ ولا فقط للسیارات طبعا لا هي للسیارات لكن المشاہ طبعا مسموح لهم طبعا التواجد تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ آپ تو بتا رہے ہیں ہن طرف سے بند ہے تو کیا عام لوگ جو پیدل جو جانا چاہتے ہیں گاڑی اپنے دور کھڑی کر کے مثال کے طور پر یا کسی اور ذریعے سے وہاں پہنچتے ہیں تو کیا وہ جا سکتے ہیں تو ان کا کہ جی ہاں یہ صرف گاڑیوں کے لیے بند کیا گیا ہے علاقہ باقی پیدل لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے ایونٹس ہیں اس طوران تو وہ جو ایونٹس ہیں ان سے آپ انجوائی بھی کر سکیں گے جو شام کو وہاں پہ ہوں گی پورے یہ جتنے بھی دن ہیں ان کے دوران اچھا ساتھ ساتھ ایک بات انہوں نے اور کہی تھی اپنے پچھلے جواب میں جس کو میں مس کر گیا انہوں نے ہی کہا کہ یہ اس کلوجر کی وجہ سے جن اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے یا ان کا کام متاثر ہو رہا ہے تو ان کو تفصیلی جو اس کے نقشے بغیرہ ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے ان کو اپنا کام بھی جاری رکھنا ہے اس قانون کی پامندی کرنے کے ساتھ ساتھ انتی ذکرت سیاطی نقیب عبدالواحد العنزیب حضوبت دعائیہ المروریہ انہ یعنی باتنسیق معای الجہات الاخرہ تم ارسال او یتم ارسال خرائط calibre جهات المتضرره فهذه الجهات المتضرره يعني اذا هي عندهم شغل مثلا يبنوا خلصونهم او شي كده فهل بامكانهم ان يطلبون التصاریح للمرور من هناك ولا شون؟ طبعا اكيد بتنظيم اخوی عبدالجماعی المسلمعین قامت لجنة اقلاق الكرنیش بالتنسيق مع هایت الاشغال عام بعمل خدمة طبعا الالكترونية خاصة بالتصاریح للجهات طبعا المتأثرة من خلال يعني الموقع حيث ان اهم الشرط المتعلقة بتقديم اه الطلب نعم هي يجب تقديم الطلب التصاریح الاستثنائي من خلال الشخص المسؤول الذي سيتم تعینه من قبل المؤسسات او الشركات او الوزارات او اي جهة معنية اخرى لازم يكون يعني شخص يعني مسؤول ومن الجهات رسمية هذية وسيتم طبعا رفو الطلب في حال تقديمه بشكل شخصي يعني لازم يقدمه بشكل ايش؟ بشكل مسؤول اذا يعني من الادارة من الجهات نعم بشكل هذي يعني وين يقدمها؟ ها يقدمها عن طريق الخدمة ها هي تشغال عامة عن المسؤول الموقع يجب ان تكون الجهلة يتعين الوصول اليها متضررة بالاغلاق بشكل مباشر ولا تجود طبعا طرق بديلة الا على الكرنیش على شارع الكرنیش طبعا سيتم رفو الطلب في القائن في حال توجود طرق بديلة لشارع الكرنیش طیب میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کیا پچھلے سوال جواب میں بھی ہم نے سنا کہ جو متبادل راستے ہیں ان کا پورا نقشہ وغیرہ ان تمام اداروں یا ان تمام کمپنیوں کو جن کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے ان کو بھیج دی گئے ہیں کہ بھئی آپ کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں کیسے کیسے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی کسی کا کام ایسا ہے جو اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا ہے انہیں کہ وہاں پہ کام چل رہا ہے ان کو وہاں پہ جانا ہے اور کوئی اور راستہ نہیں ہے تو کیا ایسا ممکن ہے تو انہیں کہاں کہ جی ہاں بلکل ایسا ممکن ہے اور یہ یوں ہے کہ جو پبلک ورکس اتھارٹی جس کو ہم اشغال کہتے ہیں تو اشغال نے ایک ای سروس اس حوالے سے جاری کی ہے اور اس ای سروس کا استعمال کرتے ہوئے اس روڑ پر ان دنوں میں چلنے کے لیے پرمٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی شرط نامکمل ہوئی تو پھر اس درخواست کو یا اس اپلیکیشن کو نامنظور کر دیا جائے گا اچھا جی کیا کیا ہیں یہ شرطیں یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ایکسپشن دیا جائے گا ایکسپشنل پرمٹ جو دیا جائے گا ان دنوں میں کونش پہ گاڑی سمیت آنے کے لیے یہ کسی شخص کی جانب سے کسی فرد کی جانب سے نہیں ہو سکتا مطلب جیسے میں بحیثیت عبید ایک شخص کے میں یہ اپلائی نہیں کر سکتا اگر مجھے جانا ہے میرا گھر ادھر سے ہی آتا ہے یا میرا آفیس ادھر سے ہی آتا ہے وغیرہ میں نہیں کر سکتا میری درخواست قبول نہیں ہوگی کس کی ہوگی جو شخص بھی اپلائی کرتا ہے وہ کسی ادارے کا کسی کمپنی کا اگر وہاں پہ کوئی وزارت ہے کوئی بھی جو انسٹیوشن ہے کوئی ادارہ ہے جو کہ براہ راست جس کو اس سے نقصان ہو رہا ہے اس کلوجر سے وہ ان کے بحاف پہ اپلائی کر سکتا ہے یعنی کہ انفرادی طور پر کوئی بھی انڈیویجوالی کوئی بھی جو اس طرح کی ریکویسٹ ہے وہ اٹینڈ نہیں کی جائے گی انٹرٹینڈ نہیں کی جائے گی بلکہ اداروں کی جانب سے آپ کر سکتے ہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو ادارہ یہ اپلائی کر رہا ہے یا ریکویسٹ کر رہا ہے وہ ڈائریکٹلی متاثر ہو رہا اس کا کام اس کلوجر سے اور کورنش کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کو انجام دے سکے ٹھیک ہے جی اگر کوئی دوسرا راستہ ہوگا تو بھی یہ جو ریکویسٹ ہے یہ مسترد کر دی جائے گی ریفیوز کر دی جائے گی اگر کوئی شخص ذاتی دور پر اپنے لیے چاہتا ہے تو بھی یہ درخواست نامذور کر دی جائے گی تو یہ شرطیں ذہن میں رکھ کر کے آپ میں سے اگر کوئی کسی کوئی سے نقصان ہو رہا ہے اس کی کمپنی ہے ادارہ ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو جناب یہ تمام باتیں ہیں اور ابھی مزید کورنش کا جو کلوجر ہے اس پر ہماری باتچیت اور بھی جاری رہے گی موسیقی 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 کے اسٹوڈیو سے میرا نام ہے عبیت آہر اور میرے ساتھ ہر ہفتے اسی وقت ہوتے ہیں وزارت داخلہ کے مختلف اداروں کے افسران اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ٹرافک ہیڈ کوئیٹر سے بلکہ کہنا چاہیے کہ جو جنرل ڈائریکٹ ریٹ ہے ٹرافک کا اس میں اویرنس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے افسر کیپٹن عبدالواحد غریب اللہ عنزی موجود ہیں ہم بات کر رہے ہیں کورنش کو جو کلوز کیا جا رہا ہے بند کیا جا رہا ہے چھبیس نومبر سے چار دسمبر تک اس کے بارے میں تاکہ معلومات زیادہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ تو رہے گا بند اب سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے اس کے لیے اگر کسی کو کچھ ریکویسٹ کرنی ہے یا وہیں پہ کام ہیں اور اس کی کیا کیا شرطیں ہیں تو وہ کیسے کر سکتا ہے لیکن اب ایک اور سوال ہے کہ جب سب کچھ بند ہے ہم گاڑی بھی نہیں لے جا سکتے تو پھر کیسے ہم وہاں پہنچے ہیں ہمیں جانا بھی تو ہے نا وہاں پیومنٹس ہیں تو ظاہر ہے ان کو دیکھنا ہے ان کو انجوائے کرنا ہے سیادت نقیب عبدالواحد غریب العنزی ضابط تعیی المروری بالدار العم للمرور عرفنا انہا خلاص کل الطرق المودیہ للکورنش القریب من والمحیطہ بها کلہ بتکن مغلقہ من ستہ عشر ١١١١٢١١٠٠١٠ ١١١٢٠٢٠٠١٠٠١٠٢١٣٠ لكن احن ندري ان هناك فعالیات عدة ستقام خلال هذه الفترة على الكورنش يخد نبي نستمتع من هذه الفعالیات فاشلون نوصل هناك؟ طبعا اخوز عبيد و جميع المستمعين الكرام يوجد سبعة تراثين محطة منها سبعة السبعة تخدم الكورنش تقصد محطه المترو نعم اكثر من أربعين محطة تحميل و تنزیل لحظات النقل العام بل اضافہ لوجود مناطق طبعاً مثل ما ذكرت کیشان استمتعون مناطق مفتوح المشاہ على طریق الکورنش تو جناب میرا سوال یہی تھا کہ وہاں پہ کافی ساری ایکٹیویٹیز ہیں تو ہم اس کو کیسے انجوائے کریں گے جب سب کچھ بند ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میٹرو کے ٹوٹل جیسے 37 سٹیشنز ہیں اور ہر ایک ان میں سے ایسے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے کورنش سے سات سٹیشنز کورنش کے ہی موجود ہیں جو کورنش اسٹریٹ جو بند ہوگا اس میں مختلف وقفے وقفے سے سات مختلف سٹیشنز آتے ہیں جن میں اتر کر کے آپ کورنش پہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس پورے اس روٹ پہ کہنا چاہیے کہ کئی ساری ایسی سٹیشنز ہیں جو کہ جہاں سے آپ کو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا جو شیٹل بسز اگر وہاں پر ہوں گی تو آپ کو اتار سکتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ان اسٹیشنز میں سے جو کہ کورنش پہ پہ پہنچاتے ہیں ہمیں مثال کے طور پر اگر آپ جو ہیں البدا کے قریب اسٹیشن پہ آپ وہاں پہ اتر کرتے ہیں تو خلاص آپ تو مین جو ہرڈ آف کورنش وہاں پہ اتر کر تھوڑا آگے جائیں گے آپ تو آگے جو کیو پوسٹ کے پاس ہے اسٹیشن وہاں سے بھی آپ اتر کر آ سکتے ہیں اس کے آگے جائیں یا اس سے پہلے آپ جو سوقوقف کا جو اسٹیشن ہیں وہاں سے بھی پیدل آ سکتے ہیں تو مطلب میٹرو کی اتنے سارے اسٹیشنز ہیں کہ آپ کی اپنی سہولت کے عدوار سے کہ جس ایریا میں آپ جانا چاہتے ہیں یا جہاں سے آپ کورنش میں انٹر ہو سکتے ہیں وہاں سے قریب جو میٹرو کا اسٹیشن ہے آپ وہاں اتر کر کے آ سکتے ہیں اور اپنی گاڑی آپ کسی دوسرے میٹرو اسٹیشن پہ جہاں سے آپ انٹر ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کھڑی کر کے آ جائیے اور اکیس سے زیادہ اسٹیشنز ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ سہولت موجود ہے کہ آپ پارک کیجئے اپنی گاڑی کو اور ٹرائول کیجئے میٹرو سے تو یہ تمام کے تمام راستے اور یہ تمام کے تمام ہر پاس ذرائع موجود ہیں طیب الحین سیادت النقیب یعنی المرکبات الثقیلہ والحافلات حادی کلہ خلال حادی الفترہ وہی ایام یعنی تقریبا حوالی تساوہ شتایہ فهل هناك طرق بذیلہ للمرکبات الثقیلہ والحافلات؟ طبعا حالی نو اخوی عبید و جمع المستمعین من خلال طبعا لجنة اغلاق الكورنیس قامت بتنظيم اعداد المرکبات الثقیلہ والحافلات في قاتل ضروع حیث تشمل طبعا الطرق التالیت داري الاول والثانی والثالث وخط 22 فبرایر ومحور الصباح على احمد وشارع محمد بنتانی وشارع المرخیہ وشارع الاستقلال طبعا اخوی عبید ودمیع المستمعین اوقات المنع في اوقات الضروع الثلاثیہ من السادس صباحا حتى الثامنه والنصف صباحا ومن الثانی عشرة ظهرا للثالث عصرا ومن الخامسة مسانی للعاشرة مسان طبعا سيمنع مرور المركبات اخوی عبید المركبات السقیلہ في انحاء الاستادات طبعا في جمع الاوقات باستثناء الفترة ما بين الواحد صباحا الى الخامس صباحا حیث تنصح طبعا واتقدم نصیح وزار الدخلية بالتقید بالتعلیمات لتجانب الوقوع في المخالفات طبعا المرورية لان المادة تسو عربعین كمان انو واحد انو لا يجب استخدام مواقف حافلات النقل او تسبب طبعا باعاقتها نعم میرا انسا سوال یہ تھا جب آپ نے یہ سب کچھ ہی بند کر دیا ہے تو پھر جو بڑی گاڑیاں ان دنوں میں جو چلیں گی جن کو جانا ہوتا ہے لوگوں کو لے کے بھی جاتے ہیں جیسے بسز وغیرہ ہیں تو کیا آپ نے ان کے لیے کوئی متبادل کوئی الٹرنیٹیو کوئی دوسرے جو راستے ہیں وہ آپ نے تجویز کیے ہیں کوئی ایسے رولز ہیں تو ان نے کہا کہ جی ہاں جو اس سلسلے میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے انہوں نے باقاعدہ ایک پوریس کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی ہے اور اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں یا بسز ہیں تو وہ پی کاؤورز میں وہ دوسرے راستوں کا استعمال کر سکتی ہیں اس میں جو یہاں پر جو رنگ رولز جتنے ہیں اے بی سی اس کے علاوہ جو دوہا ایکسپریس وے ہے ٹوئنٹی ٹو فروری کے نام سے جو مشہور ہے دوہا ایکسپریس وے یا شمال ایکسپریس وے کے لام سے بھی آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ سباہ الاحمد کوریڈور کا استعمال کیا جا سکتا ہے محمد بن ثانی روڑ پھر المرخیہ روڑ الاستقلال روڑ یہ تمام کے تمام وہ راستے ہیں جن کو بڑی گاڑیاں استعمال کر سکتی ہیں البتہ جو پی کاؤورز میں ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی گاڑیوں کا روڑ پہ آنا منع ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ تین ہیں اور وہ یہ ہیں کہ صبح چھ بجے سے آٹھ بے تک بلکہ ساڑھے آٹھ تک پھر بارہ بجے دوپہر سے تین بجے آسر تک اور پھر پانچ بجے شام سے رات دس بجے تک اچھا پھر اس کے لئے ایک چیز کا انہوں نے اور اضافہ کیا اپنی گفتگو میں اور وہ یہ تھا کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کا جتنے بھی اسٹیڈیمز ہیں جتنے بھی اسٹیڈیمز ہیں یہ جو فٹبال کے لیے جو تیار کیے گئے ہیں چاہے وہ عرب کپ ہوئے ہیں اس کے بعد بھی لیکن فیلحال ہم عرب کپ کی بات کر رہے ہیں اور اسٹیڈیمز کی بات کر رہے ہیں کسی بھی وقت بڑی گاڑیوں کا ان اسٹیڈیم کے آس پاس سے گزرنا منع ہے سوائے ایک ٹائم کے اور وہ ہے ایک وجہ رات سے صبح فجر پانچ بجے تک ایک وجہ سے مطبعہ رات ایک وجہ سے صبح پانچ بجے کے دوران بڑی گاڑیاں اسٹیڈیمز کے آس پاس سے گزر سکتی ہیں یا وہاں جا سکتی ہیں اس کے علاوہ بالکل بھی اجازت نہیں ہیں اگر اس کے علاوہ یہ گاڑیاں وہاں پر پائی گئیں تو ان کو ٹرافک وائلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں مطبع جو جسے نچال ہیں ٹرک ہیں یا بڑی بسز ہیں انہوں نے کہا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو خاص پارکنگز ہیں ان کا استعمال بھی نہیں کر سکتے اور کریں گے تو پھر یہ جو ٹرافک کا جرمانہ ہوگا اس سلسلے میں وہ ان کو ان کے اوپر لاغو کیا جا سکتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام میں آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں میرے ساتھ ہیں کابتن عبدالواحد العنزی اور وہ اب ہم کونش کے مطالق تمام باتیں تقریبا مکمل کرتے ہیں مزید وہ کچھ کے ناچار ہیں آپ سے ساتھ نقیب تبیت تکمیل الموضوع طبعا مثل ما ذکرناك خوی عبید لكن ایضا ننصح طبعا جميع المستمعین الدخول طبعا موقع تواصل اجتماعی خاص لدار العام المرور مثلا تمانہ شہر فین استگرام ترافق قطر استگرام مرور آہ یعنی نصائح رئیس اللجنہ ملازم اول خالد الملہ آہ طبعا یہ موجود باللغہ العربی وایضا مترجم باللغہ انگلزیہ واتمن الجمعی دخل ویتصفح تلك المعلومات استفاد منها آئیدان تو انہوں نے اپنی بات اس کے ساتھ ختم کیے کہ انسگرام پر جو قطر کی ٹرافک پولیس کا اکاؤنٹ ہے آہ ٹرافک کیو اے یا ٹرافک کا کر کے آپ ایک طرح سے ہی ہے وہ تو اس میں آپ جا سکتے ہیں وہاں پر اس خاص طور پر جو کورنش کلوزر کی جو کمیٹی ہے اس کے جو ہیڈ ہیں لیفٹن خالد الملہ آہ انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے نقصیوں کے ساتھ کہ بھئی کہاں سے جا سکتے نہیں جا سکتے کیا سلسلہ ہے اور وہ ان کی جو گفتگو ہے اس کی تفصیلات انگلیش میں بھی وہاں پر موجود ہیں عربی کے علاوہ تو وہاں سے مزید معلومات دی جا سکتی ہیں اور کسی بھی وقت آپ جب کوئی ذہن میں کوئی شک آئے کہ یہاں پر جا سکتے نہیں جا سکتے کب جا سکتے ہیں کیسے جا سکتے ہیں مغیرہ وغیرہ یا یہ راستہ کھلا ہے بند ہے تو وہ آپ وہاں پر جا کر کے آپ چک کر سکتے ہیں اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو آثنٹک جو سورسز ہیں یا گورنمنٹ کے جو ٹویٹر یا انسیگرام یا فیس بک یا کوئی بھی جو دوسرے ٹیلیگرام جو بھی ان کے جو آف آفیشل جو ہینڈلز ہیں وہاں پر آپ جائیے اور وہاں سے معلومات کو لیجئے اس کے علاوہ نہیں تو یہ ہر جگہ ہی ہیں اور آپ کو ٹویٹر پر بھی مل جائیں گے وہاں پر بھی ان کا ٹرافک کا یہی ہے اور یہاں پر بھی آپ کو عربی کے علاوہ انگریزی میں تمام تفصیلات مل جائیں گی تو یہاں پر ہم اب کونش کا جو موضوع ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں اور دیگر عمور پر اب ذرا سی گفتگو کریں گے مل جائیں گے جی خوش آمدید ویلکم بیک پروگرام پولیس اور عوام اور اب ہم کچھ اور موضوعات پر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جو موسم چل رہا ہے بہت زبردست قسم کا موسم ہے خوشگوار موسم ہے لوگ باہر نکلتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں ویکنڈز پر خاص طور پر اور اب جب کے رسٹرکشنز بھی بہت حد تک اٹھا دی گئی ہیں تو فیملیز کے ساتھ ہم سب نکلتے ہیں اب ایسے میں بہت سارے حادثات بھی کئی دفعہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے خاص طور پر جو سیلین کا یا سی لائن جس کو آپ کہتے ہیں سیلین عربی میں کہتے ہیں تو یہ جو علاقہ ہے جو مسائید سے آگے ہے سی لائن کا یا سی لائن کا اور اس کے آگے پھر خور العدید ہے تو اس طرف لوگ جاتے ہیں خاص کے نمائے جو نوجوان ہیں بہت ساری ان سے لاپروائیاں اور ساتھ مہمان ایسے جو آج کے جو مہمان ہیں وہ کیسے آفیسر ہیں کہ جو بزاعتے خود ان جگہوں پر موجود ہوتے ہیں ویکنڈز میں اور ان سے بہتر کوئی نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے کہ اگر ہم آج آتے ہیں تو اپنا خیال اپنی فیملی کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں اور خیال اس طرح سے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کیسے وہاں پر جو ایونٹس ہیں ان کو من جوائی کارسکتے ہیں سادت ناقیب عبدالواحد غريب العنزی ضابط طعیہ المروریہ لو حدثنا الآن فيما يتعلق بالفعالیات المقامة في منطقة سلین وخور العدید وهذه المناطق الجنوبية علما احنا مرات نسمع عن حوادث كارسیہ في هذه المواقع فبماذا تنصح سادت المستمعین انهم شنون ممكن يستمتعون بالاجوال يعني رائقة في هذه الایام والفعالیات اللي موجودة هناك وايضا يحافظون على ارواحهم وارواح اطفالهم طبعا اخوی عبيد وجميع المستمعین الكرام يعني منطقة سلین ومنطقة العدید جميلة جدا نعم لكن نصیحة احنا بنقدمها طبعا ان كل مستمع كل اب وكل ام كل اخو وكل اخت يعني في هناك مثل ما قلتل في فعالیات فيماكن تأجیر دراجات وفيماكن مخصصة خلص مكان تأجیر الدراجات نظمتها الجهات المختصة هناك لأطفالنا عشان يستمتعون لكن مثل ما قلتلك تصير حوادث حوادث خطيرة وايضا ممكن تصير يعني حوادث وفيات بسبب يعني السبب اللي حنا كنا متواجدين هناك السبب الرئيسي يعني عدم ادراك الطفل انه يسوق الدراجة واحد اثنين عدم التقييد بقانون المرور ثلاثة عدم يعني للأسف بعض ما نقول لكل بعض الأباء والأمهات يعني يعني ما يكونوا مع عيالهم اثناء تأجیر الدراجات وهذا الشكل خطور عليهم بتأجیر الدراجة بمكان مخصص لكن لازم يلبس الخوذة لازم يكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت يعني مراقبت مشكل يعني صارت يعني بأحد الحوادث تصير مثلا يعني بعض الأباء يقول لك أنا مو بملبس ولدي خوذة فالمحل هنه في الدار العام المروض قسم التفتيش الرقابة يتابع هالمحلات انه لازم يلبس الخوذة بعض الأباء من خلال التواجد يقول لك يا أخي ما بيابل ألبس ولدي الخوذة لا هذي شكل خطر حنا ما نعطيه يطلع في الدراجة ولا يكون لابس الخوذة لكن ما نقدر نتابع جميع إيش اللي أخذ الدراجات فهذه دور من دور الأب دور الأم دور الأخ والأخت فلازم يحفظون على ابنهم صارت حوادث صارت حوادث خطير يعني لأن الحوادث تكون أكثر شي يخو عبيد جميع المستمعين تكون ضربة في الرأس ضربة الرأس خطيرة فيجب على الأب والأم يكون حريص جدا على ابنهم يستمتع معهم لكن يكون دائما العين عنهم هذه نقطة النقطة الثانية حتى في المخيمات منطقة سيلين فيها عنا مثل ما أنت عارف وكان الجميع إن شاء الله مود فيها حتى لازم انتبع العيال آمين 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 تو جناب میرے سوال کے جواب میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں اور بہت پیار سے ان کے لہجے سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ صرف ایک افسر ہی نہیں بات کر رہا بلکہ ایک والد بات کر رہا یا بڑا بھائی بات کر رہا جس کے دل میں درد ہے اور جو واقعات یہ لوگ دیکھتے ہیں جو حادثات جس طرح کے پیش آتے ہیں تو واقعیتاں وہ دل کو توڑنے والے ہوتے ہیں تو میرے سوال کے جواب میں کیپٹن عبدال الواحد الانزی نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو سیلین کا یا خور عدید یا اس طرف کے علاقے ہیں بڑے خوبصورت ہیں اور سب وہاں جاتے ہیں جائیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ وہاں پر جو آپ کو بانشی کہتے ہیں یا بگی کہتے ہیں یا وہ موٹر سائیکل کہلیں اس کو وہ قرائے پر آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک نا وہ جو موٹے موٹے چار ٹائر والی جو ہوتی ہے بگی کہتے ہیں نا اس کو میں تو بچے مسکین مندہ مجھے اس کا صحیح نام بھی نہیں پتا لیکن بانشی بگی جو بھی ہے وہ قرائے پر مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ علاقے وہاں پر ٹرافک پولیس کی جانب سے مخصوص کر دیے گئے کہ یہاں پر بچے ہی چلائیں گے اس کے باوجود حادثے ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں ہمارے لوگ ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے دیکھتے ہوئے حادثے ہو جاتے ہیں اس کی جو وجوہات ہیں ان کا انہوں نے ہوتا ہے تو وہ اندہ دھن چلتا ہے اس کو نہ وہ جو ریت میں چلنے کا اس کو کوئی پہلے سے تجربہ ہوتا ہے اور نشیب افراج جو وہاں پر کہیں پر ٹیلے آ جاتے ہیں اوپر چڑھ جاتے کہیں پر ٹیڑا ہو جاتا ہے کہیں پر ڈہلوان آ جاتی ہے تو اس ڈھلان کا یا اس چڑھائی کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے اور پہلا سبب یہ ہے کہ اس کا ایکسیڈ ہو جاتا ہے وہ گاڑی پلٹ جاتی ہے یا کچھ جو بھی اس کا سبب بنتا ہو پھر انہوں نے کہا کہ ایک سبب یہ ہے کہ بعض ماں باپ انہوں نے کہا کہ بچوں کی حفاظت یا آپ کی ذمہ داری ہے تو باپ ہو یا ماں ہو یا بڑے بھائی ہو بڑی بہن ہو یہ ان کے ساتھ رہیں ایسا نہیں کہ ان کو بس گاڑی دے دی اور جاؤ بھئی جاؤ گھوم کے آو جاؤ چلو نہیں ساتھ میں رو ساتھ میں بیٹھ اس بچے کو کبھی اکیلا مت چھوڑیں اور پھر انہوں نے کہا کہ لازم ضروری ہے کہ بچہ ہیلمٹ پہنے جو بھی اس کے اوپر بیٹھتا ہے وہ ہیلمٹ پہنے گا اگر کوئی کہا جتنے بھی لوگ جو وہاں پر لوگ ہیں جو قرائے پر دیتے ہیں بگی کو ان کو پتا ہے مہمان ہے کہ ہمارے لوگ ہیں جو کے نظر رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کتنوں پر نظر رکھی جائے تو جو کردار ہے وہ صرف پولیس کا نہیں بلکہ باپ کا ماں کا بڑے بھائی کا بڑی بہن کا سب کا کردار ہے تاکہ خطرناک حادثات سے بچا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے حادثات کئی دفعہ وہاں پر پیش آئے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ گاڑی یہ بگی یہ بانچی جب الڑتی ہے تو سیدھے سر میں چوٹ لگتی ہے جو بہت خطرناک ہوتی ہے لہذا اس کا خیال رکھیں آپ انجوائے کریں آپ گاڑی رہتے ہیں یا وہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں وقت گزارتے ہیں ان صرف ان کہا بچوں کا خیال لگیں اور کبھی بھی ان کو اکیلے گاڑی دے کر کے یا موٹر سائیکل یا بگی یا بانچی دے کر کے اکیلے ان کو نہ اجازت دیں بہار نکلنے کی بہت ضروری ہے تو جناب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بظاہر شاید لگے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں عام سی باتیں لیکن بخدا انہی کی پابندی نہ کرنے کے ویجے سے لوگوں نے اپنی جانیں گوا دی ہیں بچوں کو شدید قسم کی چوٹے لگی ہیں اور بعض حالات میں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے ساہر یہ پروگرام افیم وانو سیون اردو ریڈیو قطر سے ہر منڈے کو رات آٹھ وج لائی پیش کیا جاتا ہے جس میں ایمو آئی کے آفیسرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آج میرے ساتھ ہیں ٹرافک ڈپارٹمنٹ سے کیپٹن عبدالوحید العنزی اور ان سے ہماری گفتگو سیادت النقیب عبدالواحد غریب العنزی لو كلمتنا الآن عن القطع الاشارة الضوئی يعني احنا شفنا رأينا ويعني مرت علينا بعض الحوادث اللي راح ضحيتها الشباب فيعني ما هي خطورة القطع الاشارة الضوئی والا اكيد من اخطر نوع المخالفات المرورية اللي هي قطع الاشارة الحمراء يعني قطع الاشارة الحمراء اكثر السباب يعني انشغال طبعا في الجوال عدم الانتباه عدم التقيد في قانون المرور طبعا ننصح طبعا الجميع هذا نسميها الاشارة والتقاطع خطر يعني تقاطع مو يتلازم انك تكون حريص جدا في اثناء يعني عبورك عند الاشارة حتى لو كانت الاشارة خضرة حتى لو كانت الاشارة خضرة انك تكون متقيد بالسرعة وتكون دايما منتبه وتكون التركيز عندك يعني جدا عالي اكثر الناس طبعا البعض يفكر اخوي عبيد انه انه اذا لا يوجد كاميرات عند الاشارة فهذا المسموح يقطعها لا بالعكس يعني كثير من الحواقس اللي صارت وتم استدعاء الشخص اللي قطع الاشارة يعني بالطرق الموجود طبعا دون من خلال الكاميرات الموجودة في الشوارع في كاميرات مراقبة للمرور وايضا امنية فلازم يعني الشخص يكون ملتزم في قانون المرور ليش تخلي يعني تيتم تيتم يعني اذا سبب تحادث وتوفى شخص رجل او امرأة هذا اب او ام فسبت انشغالك من القيادة فيجب على المسان يكون حريص جدا يخاف على نفسه يخاف على مرتدين الطريق يعني اي وجه راح توصل ها ما راح تأخرك دقائق معدودة يعني اذا انت حتى لو كنت مستعجل لكن اهم شي روحك وارواح الاخرين في الطريق فاننصح يعني دايما مرتدي الطريق انه دايما تحاسب على نفسك دايما حتى لديك السايقين طبعا في البيت تقدم لهم من الصائح يعني عدم الاستعجال وهذه نقطة الثانية اخويا البيت الناس لو شاف الاشارة الصفراء الاشارة الصفراء هذي هي الاستعداد الوقوف ليس الانطلاق فلازم يكون ايش منتبه مهم عرفت فالبعض هم يقطع الاشارة حتى لو كانت صفراء لكن خلال ثوان تولع ايش حمراء فاتسبب حوادث حوادث وخيمة فعلى الجميع التقييد طبعا في قانون مرور الحفاظ على رواح ازاكر الله خير والله بغريب انا احس في نبرة ديك احساس الوالد قبل يكون احساس الضابط ازاكر الاخير حلنا كلنا خدمة وكلنا لا فرق بين مواطن ومقيم كلنا واحد والقانون لا يفرق اخوي عبيد بحد حل يحزن اذا شفنا وفاة بسبة قطع اشارة او بسبة هاتف جوال حقيقة لازم الواحد يكون حريص ثم بعدين يقول يعظ صابع الندم يقول يا ريتني انا ما استخدم جوال فكل تو جناب سوال جو ریڈ سگنلز ہوتے ہیں اور ان کو کچھ لوگ دھیان نہیں دیتے اور اپنی رو میں آتے ہیں اور پار کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ دوسری دفع سے کوئی آرہا ہے کوئی گاڑی ہے کوئی پیدل کوئی شخص ہے گزشتہ دنوں ایسا ہوا کہ اس طرح کے حادثات میں نوجوان بچے دنیا چھوڑ گئے جن کی کوئی غلطی نہیں تھی غلطی سامنے سے آنے والے کی تھی جس نے ریڈ سگنل کو توڑا اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سامنے والے کی جان چلی گئی تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا تھا کہ یہ جو اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں یہ دراصل اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہوئے کسی اور کامیں بزی ہو جاتے ہو آپ کی توجہ روڈ سے ہٹ جاتی ہے آپ قانون کی پابندی نہیں کرتے ہو تو جب آپ گاڑی چلا رہے ہو میرے بھائیو اور سننے والے خواتین بھی گاڑی چلاتی ہیں تو آپ پورے طور پر چوکرنا ہوشیار رہیں آپ کی پوری توجہ روڈ کی طرف رہے اور انہوں نے کہا کہ جب سگنل گرین بھی اگر ہے تو بھی اس کو کرتے ہوئے آپ ہوشیار رہیں آپ کی جو سپیڈ ہے گاڑی کی وہ لیمٹ کے اندر ہونی چاہیے اور اگر کہیں پر کسی اشارے پر کسی سگنل پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو کیمرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب انہوں نے کہا یہ نہیں کہ آپ کو لائسنس مل گیا کہ یہاں کیمرہ نہیں تو ریڈ لائٹ بھی نکل جاؤ نہیں آپ کو رکنا ہے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر بھی قانون کی نظر سے آپ پھر بھی نہیں بچیں گے اور ایسے انہوں نے کہا کہ اور ایسے ذرائع ہیں ایسی چیزیں ہیں کیمرے اور بھی ہیں جو جہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون کیا رہے کیپٹن دلواحد نے مزید یہ کہ آپ بھی کیسے آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کی وجہ سے کوئی یتیم ہو جائے کسی کی ماں چلی جائے کسی باپ چلا جائے کسی بچے چلے جائیں کیسے کوئی گوارہ کر سکتا ہے اپنی جان کی بھی حفاظت کریں اور سڑک پہ چلنے والے جتنے لوگ ہیں جتنے دوسرے ڈرائیورز ہیں ان کی جانوں کی بھی حفاظت کریں چند منٹس کی بات ہو سکتی آپ کتنے بھی جلدی کہیں آپ کو پہنچنا ہو اگر آپ تھوڑا سا قانون کے مطابق تھوڑی سی کم سپیڈ سے بھی چلیں گے تو آپ چند ان ڈرائیورز کو بھی یہ چیزیں سمجھائیں ان کو بھی اویر کریں اور پھر ایک بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یلو ہو گیا ہے سیگنل لائٹ یلو ہو گئی تو ایک دم سے دوڑتے ہیں کہ جلدی سے نکل جائیں کیپٹنل عبداللوحید لانزی نے سب ایک جیسے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر جتنے بھی ہیں چاہے وہ قطری سیٹیزنز ہوں چاہے وہ یہاں پر مقیم افراد ہوں سب کے ساب انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں کسی کی بھی موت ہوں ہمیں اس سے دکھ ہوتا ہے کسی کو بھی نقصان پہنچے ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب مل کر قانون پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کی اور اپنی جان کی یا جانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے پروگرام کے آخری مرحلے میں جو آج کے مہمان ہیں جو کے ٹرافک دیپارٹمنٹ میں بلکہ ٹرافک کے جنرل دیریکٹ ریٹ میں اویرنس دیپارٹمنٹ کے آفیسر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ جانے سے پہلے آخری بات ہمارے سننے والوں سے کیا کرنا چاہتے ہیں سیادت نقیب عبدالواحد غریب العنزید عبدالتعی المروریہ بلدار العمال المرور بوزارت داخلیہ القطریہ کلمہ خیرہ او نصیحہ اللقاء او نصیحہ طبعا اخیرہ تذکیر نعم القانون للجمیع وعلى الجمیع فيجب ان نحترم القانون للحفاظ على رواحنا ورواح ابنائنا يعني خصوصا دائما ننركز على رب الاسراء الام والام وحتى الاخ والاختي يعني دائما ننتبه لعیالكم يعني لاحظنا خصوصا في العطلة كانت الجمعة والسف نعم ان البعض يذهون بالدرجات الهوائیہ في الشوارع او الاسكوترات وبدون الاب بدون اعمارهم صغيرة جدا يعني لا يدرك مخاطر الشارع خصوصا ايضا في الليل بعض المناطق اللي ذات تكون فيها قليلة فرسلتنا طبعا كل اب وكل ام انتبه لعیالكم لازم تكون حريصين جدا في متابعتهم يعني بعد الاختبارات بتكون ان شاء الله العطلة ان شاء الله فيجب ان شاء الله توفيق للجميع يجب امین على الاب والام يكون حريصين جدا على متابعة ابنائهم ونتمنى ان شاء الله توفيق للجميع لان بالاخير هي التوعية المرورية والثقافة المرورية اخويا عبيد نعم هي ليست فقط مسلية الادار العام المرور هي مسلية مشتركة نعم ومثل ما استمعنا اليوم عندكم بعض الشغلات الطيبة في التوعية نعم عندكم عن طريق الدعاية الدعاية هذا يعني بعد ايضا هذا من نوع من نوع عائش التوعية وانشاء الله يستحقون العمل و هذا اللہ بذن الله بذن الله میں نے ان سے جب کہا کہ آخری بات آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے سننے والوں سے تو انہوں نے یہ کہا کہ بس ایک یاد دہانی ہیں اپنے لئے بھی آپ کے لئے بھی اور سب کے لئے جتنے میں سننے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ قانون سب کے لئے ہے اور سبھی قانون کے دائرے میں آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو قانون آپ کے ساتھ ہے سب کے ساتھ اگر آپ غلط کرتے ہیں تو قانون آپ کو چھوڑے گا نہیں یہ بھی سب کے لئے دونوں چیزیں ہیں تو اپنی اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے خاص طور پر بچوں کے بارے میں انہوں نے پھر سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اکیلہ نہ چھوڑیں خاص طور پر ویکنڈز میں انہوں نے کہا کہ رات کے ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بچے سائیکل پر باہر نکلتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا یہ جو آج کل جو اسکوٹر چل پڑے ہیں ان میں وہ باہر جو اسکوٹی یا اسکوٹر جو بھی کہتے ہیں اس کو اس پر بچے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنے محلے میں ہیں لیکن ساتھ میں کوئی بڑا ہونا چاہیے کیونکہ بڑی اچھی بات تو انہوں نے کہی کہ یہ جو بچے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ روڑ پہ اچانک کیا کیا اور کس طرح کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں اچانک کوئی گاڑی آ سکتی ہے بچوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ فوراں اس سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ماں باپ یا بڑے بھائی یا بڑی بہن کوئی نہ کوئی بڑا ساتھ میں ہونا چاہیے خاص طور پر ابھی جو عربی سکولوں میں ابھی اور بہت سارے سکولوں میں امتحان وغیرہ ہو رہے ہیں اگزام ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر چھٹی ہوگی جو کچھ ہفتوں کے بعد تو اس میں بچے ظاہر ہیں کہ گھر پہ ہوں کے باہر نکلیں گے تو انہوں نے کہا کہ خاص طور پر خیال لکھیں کیونکہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے یہ صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے لہٰذا اس کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان پروموز کی تعریف بھی کی جو کیا آپ ہمارے یہاں سے سنتے ہیں لونٹ رپلائی آن کاسٹ آف آور لائفز پلیز کال ریسید نہ کریں ہمارا سوچیں یاد رہے ٹرافک وائلیشنز کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرافک کے نیاموں کا پالن کریں ایشورد in public interest بی ایف 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 دیسی موسیقی في نهایت اللقاء لا يسعوني لان نتقدم بالشکل جزیل السیادة النقیب عبدالواحد غریب العنزی ضابط التعیاء المرورية باللدارة العامة للمرور بوزارت داخلية القطرية شکرا سیادة النقیب على حضورك معنا اليوم و اتاحتك لنا هذه المعلومات المفیدہ شکرا خوی عبید و نشکر جميع المستمعین الاستماع و خیاد اللقاء و نشکرکم انشاءاللہ حضر جميع والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قفید وفید عبید اللہ وچین کے بخریب اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کے آج کے حلقے سے اپنے مزبان عبید طاہر کو ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے کہ قانون کی عزت کیجئے قانون آپ کی عزت کرے گا ترتیبہ بیشکر و دہتا ہے و رحمت اللہ